اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایڈ جواد بھارت کے منیپور میں کیا ہو رہا ہے وائرل کلٹ جس میں دکھایا گیا ہے کہ درجنوں مرد دو برہنہ خواتین کے گرد گھومتے ہوئے ان پر حملہ کر رہے ہیں بھارت کی شمال مشرقی ریاست منیپور میں دو خواتین کو سرعام جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کی ایک تصویری ویڈیو نے غم و غصے اور مزمت کو ہوا دی ہے پولیس نے اغوا اور اجتماعی اسمت دری کے الزام میں کم از کم چار افراد کو گرفتار کیا ہے اور کم از کم تیس دیگر کا سراغ لگا رہے ہیں یہ جرم اس وقت پیش آیا جب زیادہ تر ہندو میتی اور بنیادی طور پر عیسائی کوکیز و برادریوں کے درمیان نسلی تصادم نے دور دراز ریاست کو اپنی لپیٹ میں لے لیا بودھ گی روز ایک کلپ وائرل ہوا جس میں بتایا گیا کہ کوکیز و گروپ سے تعلق رکھنے والی دو خواتین سڑک پر برہنہ ہو کر چل رہی ہیں جن کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اور مبینہ طور پر میتی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے حجوم نے انہیں حراسہ کیا ہے یہ ویڈیو تین مئی سے منی پور میں انٹرنیٹ پر پابندی کی وجہ سے فلمائے جانے کے دو ماہ سے زیادہ بعد سامنے آئی ہے آخر یہ معاملہ کیوں ہوا ملازمت کے کوٹے اور زمین کے حقوق کو لے کر اکثریتی میتی اور اقلیتی کوکیزو کے درمیان اس وقت تشدد پور پڑا اس کے بعد سے وقفے وقفے سے جھڑپے جاری ہیں یہ بدمنی عدالتی حکم سے شروع ہوئی تھی کہ حکومت کوکیزو کے لوگوں کو میتی عبادی کی طرح خصوصی فوائد فرام کرنے پر غور کرے آخر تشدد کیسے شروع ہوا تشدد اس وقت شروع ہوا جب کوکیزو کمیونٹی نے میتی کے جانب سے سرکاری ملازمتوں کے مخصوص کوٹے اور کالج میں داخلے کے مطالبات کے خلاف ایک مصبت کاروائی کے طور پر احتجاج کیا اور طویل عرصے سے اس خدشے پر کہ انہیں قبائلی گروپوں کے لیے مختص علاقوں میں زمین حاصل کرنے کی اجازت بھی دی جا سکتی ہے تشدد شروع ہونے کے بعد سے اب تک کم از کم ایک سو تیس افراد ہلاک اور پچاس ہزار سے زیادہ افراد اپنے گھر باہر چھوڑ چکے ہیں دسیوں ہزار لوگ حکومت کے ذریعے انتظام کیمپوں میں بھاگ گئے ہیں درجنوں دیہاتوں میں گھروں اور گرجہ گھروں کو نظر آتش کر دیا گیا ہے جون میں سپریم کورٹ کو دی گئی ایک تفصیلی ریپورٹ میں سیول سوسائٹی گروپ منیپورٹ ٹرائبل فارم نے کہا کہ تشدد کی بہت سی بھیانک کاروائیوں باشموت اسمت دری اور سر کلم کرنے کی ریاستی حکوم نے تفشیش نہیں کی تھی جنسی زیادتی کیس کے مرکزی ملزم کی شناخت ہیرو داس کے نام سے ہوئی ہے ایک میتی کو جمعیرات کو گرفتار کیا گیا انہیں حرافت میں لیا گیا تھا جب وزیراعظم نریندر موڈی نے منیپور میں تشدد پر اپنی تقریباً اسی دن کی خاموشی توڑ کر مبینہ جنسی زیادتی کو شرم نہ قرار دیتے ہوئے مزمت کی تھی اور سخت کروائی کا وعدہ کیا تھا جمعیرات کو بھی اندوستان کی سپریم کورڈ نے کہا کہ وہ وائرل ویڈیو سے بہت پریشان ہے اور ریاستی اور وفاقی حکومت اسے کہا کہ وہ مجرموں کو پکڑنے کے لیے کیے گئے قدامات سے سپریم کورڈ کو آگاہ کریں عدالت نے کہا کہ اگر حکام کاروائی نہیں کرتی تو ہم کریں گے ریاست کے وزیراعلا دیرن سنگھ نے جمعیرات کو ٹوئیٹ کیا کہ مکمل تحقیقات جاری ہیں ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ سزائے موت کے امکان پر گوھر کرنے سمیت تمام مجرموں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے انہوں نے مزید کہا کہ برہنہ خواتین کی ویڈیوز نے جمعہ کو ہندوستان بھر میں احتجاج کو جنم دیا اور مظاہرین ریاست کے وزیراعلا سے کاروائی میں تاخیر پر استفاہ دینے کا مطالبہ کیا ہے اس دوران منیپور میں خواتین نے مرکزی ملزم کے گھر پر حملہ بھی کر دیا ہے دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی انفارمیٹر ویڈیوز کے لیے جڑے رہی ہے انفو ایٹ جواد کے ساتھ شکریہ